ناظرین ڈراما سرل شدد میں اسرہ اپنے شوہر سلطان کی مہربانیوں کی وجہ سے چلتی پھرتی ایک زندہ لاش بن چکی ہے اس میں زندگی کی چاہت تقریباً ختم ہو چکی ہے اور روبورٹ کی طرح روزمرہ زندگی کے امور تو سن انجام دے رہی ہے مگر اصل اسرہ ماضی کی تلخ یادوں کی طرح اپنی روح سے ہی بچھٹ چکی ہے اچھی بلی ہنستی کھیلتی خوبصورت لڑکی اسرہ انجامتہ کیسے پہنچی اور اس میں اسرہ سلطان یا پھر اسرہ کی فیملی قصور وار کون ہے تفصیل جانے سے پہلے ہم اپنے معزز سامین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین اسرہ ایک امیر خاندان میں آنکھ کھولتی ہے ہر طرح کی نیمتوں کی فراوانی ہوتی ہے کوئی فکر پریشانی یا مسائل نہیں ہر طرف خوش آلی خوش آلی ہنستی مسکراتی خوش و خورم اسرہ کو پھر کسی کی نظر لگی اور وہ سلطان سے پیار کر بیٹھی اور یہیں سے اسرہ سے قسمت کی دیوی نراز ہو گئی شادی کے بعد تو جیسے اسرہ نے دوسرا جنم لیا ہو جس میں مسائل کے امبار تھے سلطان کی شکل میں سلطان جو اسرہ کا کیا رکھنا ضروریت پوری گانا تو درکنار اس کو سرے سے ختم کرنے کے در پہ تھا اوپر سے اسرہ کی بدقسمتی دیکھئے کہ اس کو مکے والے بھی صرف دھر گرستی کے نصیتیں کرتے ہیں جیسے اسرہ کے دماغ پر نقش ہو گیا کہ اب جینا مرنا یہی ہے اور اسرہ کے دماغ نے قسمت میں لکھا سمجھ کر سب کچھ قبول کر لیا اس میں جتنا قصور سلطان کا ہے اس سے کئی زیادہ قصور اسرہ کے والدین کا ہے جنہوں نے صرف اسرہ کی پسند کو مد نظر رکھا خودشان بھی نہیں کی اسرہ تو بچی تھی اس کو کیا پتا سلطان نے ورگ لیا اور اس کے بعد شادی بہت جلدی ہو گئی جس کی وجہ سے اسرہ اس ان مسائل میں